آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں سپیشل ریپورٹ آج سے پلاسٹک پر پابندی تو یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے بجارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور اچھے دین وغیرہ جیسے خوشکن ناروں کی عملی تابع سے قطعہ النظر مرکز کی موڈی حکومت نے آٹھ برسوں میں ایک کام ضرور کیا ہے اور وہ ہے سخت ترین فیصلوں کا نوڈ بندی جی ایس ٹی سرجیکل سٹرائٹ لاؤگ ڈان وغیرہ جیسے فیصلوں کو رات ورہ تنفس کر کے موڈی حکومت نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے اب ایسے ہی ریکارڈ ساز فیصلوں میں ایک اور پلاسٹک سنگل یوز پر پابندی کا فیصلہ بھی شامل ہو گیا یہ فیصلہ اکم جولائی یعنی آج سے ملک گیر سطح پر نافذ ہو جائے گا فسٹ جولائی 2022 یعنی اکم جولائی 2022 سے پورے ملک میں واحد استعمال والی پلاسٹک کی اشیاء کی تیاری در آمد، زخیراندوزی، تقسیم فروغ اور استعمال پر مکمل پابندی ہو جائے گی یعنی اب نہ اس کو بنایا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے نہ استعمال کیا جا سکتا ہے نہ ہی سٹوک کر کے رکھا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں پر موڈی حکومت نے پابندی لگا دی ہے آج سے اس پابندی کی تعمل نہ کرنے والوں پر بھاری جرمانہ لگا جائے گا اور بعض معاملات میں سزائے خید کی بھی تجویز ہے بظاہر یہ فیصلہ ماحولیات دوستی کی طرف اٹھایا گیا ایک مصبت قدم ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ پلاسٹک اور پلاسٹک سے تیار شدہ مسنوات ماحولیات کو آلودہ کر کے انسانی زندگی پر مزیر اثرات یعنی نقصاندے اثرات کا سبب بن رہی ہے خاص کر ایک بار استعمال کی جانے والی پلاسٹک سنگین مسئلے کی شکل اختیار کر چکی ہے یہ پلاسٹک نہ تو ڈسپوس ہو سکتی ہے اور نہ جلا کر ہی انہیں مادم کیا جا سکتا ہے جلنے کے بعد بھی ان کے زہریلے مادے ہوا میں گھومتے ہیں اور سانس کے ذریعے انسانی جسمت آخر ہو کر ہزار ہاں طریقے کی کیمیای تبدیلیوں کا سبب بنتے ہیں ادھر ادھر پھینکی جانے والی پلاسٹک سڑکوں پر آوارہ پھننے والے جانواروں دوسری خردونی چیزوں کے ساتھ نگل جاتے ہیں لیکن وہ جزوے بدن نہیں پھوپ آتی اور نتیجے میں ان کی موت ہو جاتی ہے انسان اور جاندار کی سہ سے لے کر ٹرافک اور نکاسی تک کے سنگین مسائل میں سنگل یوز پلاسٹک کا بڑا ہاتھ ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ پینے کے پانے کی خلد کی وجہ بھی یہی پلاسٹک بن رہی ہے کیونکہ پلاسٹک کا کچھرہ بارش کے پانے کو زمین کی نیچے جانے سے روکتا ہے جس کی وجہ سے زمین کے نیچے پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے سنگل یوز پلاسٹک کے خطرات کی سنگینی بتانے کے لیے ایداد و شمار کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہر سال چالیس کروڑ ٹرن پلاسٹک کچھرہ پیدا ہوتا ہے ہندوستان میں روزانہ چھپیس ہزار ٹرن پلاسٹک کچھرہ بنتا ہے جو نالیوں اور ندیوں سے ہوتے ہوئے سمندر میں چلا جاتا ہے اور اگر اس کچھرے کی رفتار اور تیداد یہی رہی تو سال دوہزار پچاس تک سمندر میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک کے کچھرے ہوں گے سروے اور جائزے کی مدد سے ایسی بھیانک تصویر کھچی جا رہی ہے کہ جیسے یہ پلاسٹک حضرت انسان کی بخا کے لیے چیلنج ہے اور اگر اسے ختم نہیں کیا گیا تو یہ انسان کو ہی ختم کر ڈالے گی اس تنازر میں ایک کم جولائی سے پلاسٹک یعنی سنگل یوز پر پابندی لگائے جانے کا فیصلہ موڈی حکومت کا ایک مستحسن قدم کہا جا سکتا ہے لیکن مسئلے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ ہے پلاسٹک سنت سے وابستہ کروڑوں ہندوستانیوں کی روزگار کا مسئلہ جو اس پابندی کے وجہ سے پیدا ہوں گے کیونکہ ہندوستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پلاسٹک بنانے کا کام کرتے ہیں پلاسٹک بنانے کی انڈسٹریز سے یہ ان کے روزگار وابستہ ہے اگر پلاسٹک پر پابندی لگتی ہے تو یہ کروڑوں لوگ اپنے روزگار سے متاثر ہو سکتے ہیں پلاسٹک مسئلہ چاہے وہ تھیلیوں کی شکل میں ہو یا سامان کو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیے جانے والے پرچے جات کی شکل میں ہو ان کی تیاری پر ہی زیادہ تر گھرے لو اور مایکرو سنتوں کی بخاقہ ہی نسان ہے ہندوستان میں پلاسٹک سنت کی سالانہ معیشت تقریباً ساٹھ ہزار کروڑ روپی ہے اور یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے اس پابندی کی وجہ سے یہ تمام پیداواری آقائیاں ایک ہی جھٹکے میں بند ہو جائیں گی اور ان سے وابستہ کارکونوں کے سامنے روزی روٹی کا سنگین تر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ سنت تقریباً پچیس ہزار کروڑ روپی کے سامان کا بھی برامت کرتی ہے پابندی کے بعد اس کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا جس سے ریوینیو کا پہلو بھی سخت متاثر ہوگا سنگل یوز پلاسٹک نہ صرف نجی بلکہ سرکاری اداروں میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے عام دکاندار اور ٹھیلے والے انہی پلاسٹک کی تھیلیوں میں لوگوں کو سامان دیتے ہیں اس پر پابندی کا تمام دباؤ ان چھوٹے چھوٹے کاروباروں پر آئے گا جو اپنے یوزرز کو پولی بیکٹ نہیں دے سکیں گے اس کی وجہ سے ان کا کاروبار متاثر ہوگا اس سے کسی کو انکان نہیں ہو سکتا کہ پلاسٹک محولیات کے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے اقل اور خرد کا تقاضی تو یہ تھا کہ مرحلے بار تاریخے سے اس کے استعمال کو کم کرتے ہوئے اس کے متبادل کا انتظام کیا جاتا لیکن سخت فیصلوں کا ریکارڈ بنانے والی حکومت نے زخم کا علاج جھونڈے لینے کے بجائے زخم سے چور ہوئے آزا کو ہی کارڈ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ بھی صرف خدشات اور اندیشے کی بنیاد پر یہی وجہ ہے کہ اس سنت سے وابستہ تنظیم حکومت کے اس فیصلے کے خلاف سرابہ احتجاج ہیں کنفرنیشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے اس پابندی کو ایک سال کے لیے ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور باخاعدہ ایک کمیٹی بنا کر اس مسئلہ کا حل ڈھونڈنے کی تجویز دی ہے بہتر تو یہی ہوتا کہ تاجیروں کے اس مطالبے پر حکومت توجہ دیتے ہوئے اس پابندے کا نفاس ملتوی کر دیتی اور سبھی کو ساتھ لے کر اس کا متبادل دھونڈتی اس کے بعد اگر پابندی لگائی جاتی تو اس کے نحسانات کا ازالہ بھی ہو سکتا تھا بغیر کسی متبادل کے پابندی لوگڈون جیسے فیصلے کی طرح ہی ہزاروں نئے مسائل کا سبب بن سکتی ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سے جنیا جی بھی تو ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ